یونہ خداوند کی نافرمانی کرتا ہے کلامِ عبدس میں سے مقدس یونہ کی قطاب ایک با ایک سے سترہ آیار خداوند کا کلام یونہ بن عمتی پر نازم ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوہ کو جا اور اس کے خلاف منا دی کر کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے لیکن یونہ خداوند کے حضور سے ترسیز کو باغا اور یابرہ میں پہنچا اور وہاں اسے ترسیز کو جانے والا جہاز ملا اور وہ کرایا دے کر اس میں سوار ہوا تاکہ خداوند کے حضور سے ترسیز کو اہل جہاز کے ساتھ جائے لیکن خداوند نے سمندر پر بڑی آنٹی بیجی اور سمندر میں سخت طفان برپا ہوا اور ہندیشہ تھا کہ جہاز تباہ ہو جائے تب ملا پھرسان ہوئے اور ہر ایک نے اپنے دیوتا کو پکارا اور وہ اجناس جو جہاز میں تھی سمندر میں ڈال دی تاکہ اسے ہلکہ کرے لیکن یونہ جہاز کے اندر پڑا سو رہا تھا تب نہ خدا اس کے پاس جا کر کہنے لگے تو کیوں پڑا سو رہا ہے اٹھ اپنے مامود کو پکار شاید وہ ہم کو یاد کرے اور ہم علاق نہ ہوں اور انہوں نے آپس میں کہا آؤ ہم کرا ڈال کر دیکھیں کہ یہ آپس ہم پر کس کے سبب سے آئی چنانچہ انہوں نے کرا ڈالا اور یونہ کا نام نکلا تب انہوں نے اس سے کہا تو ہم کو بتا کہ یہ آپس ہم پر کس سبب سے آئی ہے تیرا کیا پیشہ ہے اور تو کہاں سے آیا ہے تیرا وطن کہاں ہے اور تو کس قوم کا ہے اس نے ان سے کہا میں عبرانی ہوں اور خداوند آسمان پہ خدا بہر و بر کے خالق سے ڈرتا ہوں تب وہ خوف زدہ ہو کر اس سے کہنے لگے تو نے یہ کیا کیا کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ خداوند کے حضور سے باغہ ہے اس لیے کہ اس نے خود ان سے کہا تھا تب انہوں نے اس سے پوچھا ہم تجھ سے کیا کریں کہ سمندر ہمارے لیے ساکن ہو جائے کیونکہ سمندر زیادہ توفانی ہوتا جاتا تھا تب اس نے ان سے کہا مجھ کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دوں تو تمہارے لیے سمندر ساکن ہو جائے گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ بڑا توفان تم پر میرے ہی سبب سے آیا ہے تو بھی ملاہوں نے ڈانڈ چلانے میں بڑی محنت کہ کنارہ پر پہنچیں لیکن نہ پہنچ سکیں کیونکہ سمندر ان کے خلاف اور بھی زیادہ موجزن ہوتا جاتا تھا تب انہوں نے خداوند کے حضور گڑ گڑا کر کہا اے خداوند ہم تیری منت کرتے ہیں کہ ہم اس آدمی کی جان کے سبب سے ہلاک نہ ہوں اور تُو خونِ ناحق کو ہماری گردن پر نہ ڈالے کیونکہ اے خداوند تُو نے جو چاہا سو کیا اور انہوں نے یونہ کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا اور سمندر کا تلا تم معکوف ہو گیا تب وہ خداوند سے بہت ڈر گئے اور انہوں نے اس کے حضور قربانی گزرانی اور نظریں مانی لیکن خداوند نے ایک بڑی مچھلی مقرر کر رکھی تھی کہ یونہ کو نگل جائے اور یونہ تین دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا آمین موسیقی